السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک اچھا جی آج جو ریویو کے لیے گاڑی ہمارے پاس ہے that is کلٹس 2011 میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ میں 2012 کا جو ریویو میں نے بنایا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نیکس ٹائم جو ریویو بناوں گا that would be کلٹس 2011 اور صرف جو آج اس ویڈیو یا ریویو بنانے کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ 2012 کی جو گاڑی تھی اس کی condition اور اس کی condition کے حساب سے ان کا market analysis اور price analysis جو ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو چونکہ 2012 والی گاڑی جو تھی وہ بہت اچھی تھی condition wise بہت بہتر تھی یہ اس سے تھوڑی سی week ہے تو میرے دوست جو ویڈیو دیکھیں گے ان کو یہ idea ہو جائے گا کہ اگر آپ کے پاس اس condition میں گاڑی ہو تو وہ کتنے کی ہونی چاہیے اور اگر اس condition میں گاڑی ہوتے لیے آپ کو کتنے میں بھائے کرنی سے یہ جو گاڑی تھی پیویس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ڈیوز کلٹس 2011 موڈل رجیسٹرڈ 2011 لاہور نمبر اس کی فائل ریٹرن ہے ٹوکن ٹیکس لائف ٹائم پیرڈ ہے سب سے پہلے اس کی جو ہم ایکسٹیریئر انالیسز کرتے ہیں اس بارے میں آپ دیکھ لیتے ہیں ایکسٹرنلی روف اس کا اریجنل پینٹ میں ہے یہ تمام چیزیں اس کی اریجنل پینٹ میں ہیں شاورد ہے یہ سائٹ سے بونٹ اس کا شاورد ہے پمپرز ری پینٹڈ ہے اور اس سائٹ پے اس کی بھی شاورد ہے بیک سے صرف چھت اس کا اریجنل پینٹ میں ہے باقی شاورد ہے لیکن اس گاڑی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کہیں پہ بھی ایکسٹرنٹ نہیں ہے اس کی جو سیلز ہیں all the سیلز are intact کوئی سیل بھی اس کی خراب نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے جو اس کی back door کی سیلز ہیں بلکل اریجنل ہیں ٹھیکی انٹرنلی انٹرنلی خیر 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 وطیب فرانٹ دور سیلز تھوڑی سی ویرین ٹیر اس کی یہاں پہ ہوئی بھی ہے انٹرنلی اس کو اکر انیلیسز کیا جائے تو جو بیگ پیسنجرز کا روم ہے وہ ساف سترہ ہے سیٹ کورز بہت اچھے ٹلے ہوئیں ڈیشپورٹ اس کوائٹ گوڈ کیا جو بڈیش بدیئی ڈیشپورٹ میکنڈرنیدئی ڈیشپورٹ ڈیشپورٹ بیشیری بیشی ایدیشپورٹ ٹھوڑا ایسا انجن روم کا انالسس کر لیتے ہیں جے فرنٹ سے بہت خبصد نو ڈیمیج نو ڈیپینٹ انجن کی اگر کنڈیشن کی بات کیا جائے تو انجن اس کا بلکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے وارٹ تھوئنگ ہے اچھا اب اس گاڑی میں تھوڑا سو جو سسپنشن کا کام تھا وہ میں نے کروایا سسپنشن میں اس کے سٹیرنگ بکس جو اس کا تھا that was a little loose تو میں نے اس کو سٹیرنگ بکس کا جو بوش ہوتا ہے نورملی کلٹس میں ایک ایشو آتا ہے میں جو دوست کلٹس یوز میں لینا چاہتے ہیں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ کلٹس جب بھی خریدیں گے تو اگر اس کے سٹیرنگ بکس میں تھوڑی سی بھی آواز ہوگی تو آپ سٹیرنگ بکس کو کمپلیٹ ریپیئر کرا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا میں نے اس کے جو ریپیئر ورک پہ میرا جو خرچہ آیا جو ایکسپنس تھا وہ ٹونٹی فور ہنڈر کپیس میں میں نے پورا سٹیرنگ بکس اس کا ریپیئر کروا لیا جسٹ ایک بوش تھا بوٹس تھے گریس تھی اور اس طرح کی دو چار چیزیں وہ ساری چیزیں ملا کے مستری کی مزدوری وغیرہ ملا کے سب کچھ تو میں نے ٹونٹی فور ہنڈر میں اس کو ریپیئر کر لیا اس کے ساتھ اس کے ایک انجن کی فاؤنڈیشن تھی جو یہ بیک یہاں پہ لگی ہوتی ہے اس فاؤنڈیشن کی وجہ سے جو گاڑی کے اندر ایک وائبریشن تھی وہ وائبریشن ریموو کرنے کے لیے جو کہ گاڑی کو تھرل دیتی تھی گاڑی کے اندر باڈی کے ساتھ جب ہم انجن سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی سمودھ نہیں چلتی تھی تو میں نے جب اس کو ریپلیس کروایا تو جسٹ لائک برینڈ نیو کار تو میں یہ کہوں کہ اس وقت اس گاڑی کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے اور جسٹ ورکس لائک برینڈ نیو کار اچھا جی کوسٹ کی طرف آتے ہیں اب میں نے آپ کو بتایا اپنے پریویس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو میں نے گاڑی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی 2012 موڈل اسلامباد نمبر اس کی ڈکی پہ اور تھوڑا سا سپری تھا اور ساتھ ایک فینڈر پہ سپری تھا باقی وہ گاڑی بھی اچھی تھی وہ گاڑی باہت اچھی تھی بلکہ اگر بات کھی فلکہ اس سے مکانک الفناتج ہوئے بلکہ میں یہ کہاں گا mortgage جب مکانیس کے ساتھ ایک بچ جس رکب اس سے مکانینک الفناتج ہوئی مہحصن ان آئیتن کو бли& اچھا،، اس سندھ کے ک Researchers بوڈی کیونکہ الدرام جو گاڑی کل کرتے ہیں تو اس میں بوڈی کبھا زیادہ مٹر کرتے ہیں شاؤر weg مٹر کرتا ہے لوگ دیکھتے ہیں تو میں اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ باہر سے شاورد ہے ات Rebecca اس کی price میں اور اس کی price میں فرق ہوگا تو اس کا ایک year اس سے زیادہ تھا وہ 2012 تھی یہ 2011 ہے آہاI bought it for 8 lakh rupees تو a got a little سے cheaper than market if you get it for 8 روپیز it is good if you even in this condition you get it for eight lakh ten eight lakh fifteen eight lakh twenty thousand to even then it is better اب اس اگر پرائس میں آپ کو مارکٹ میں گاڑی ایویلیبل ہے لیکن again دوبارہ یہ کہوں گا کہ don't go for accidental car کیونکہ جب بھی آپ accidental car کی طرف جاتے ہیں تو اس کو سیل کرنا ایک issue بن جاتا ہے جب بھی آپ دوبارہ اس کو سیل کریں گے so it is not accidental just saw it اور اس condition میں if you get it around eight lakh روپیز I would recommend کہ آپ خریدیں ہاں پھر ہمارے جو buyers ہوتے ہیں obviously جب وہ گاڑی بائے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہر ایک کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ سستی سے سستی چیپسٹ کار ملے تو I would not say کہ اگر آپ کو یہ گاڑی ساڑھے ساتھ لاکھ روپے میں مل رہی ہے تو آپ اس کے آٹھ لاکھ پھے کریں obviously جتنی سستی ملے اتنا ہی اچھا ہے لیکن ایٹ لاکھ روپیز یا ایٹ ٹو ایٹ ٹو ایٹ ٹونٹی فائی یا ٹونٹی it is the safest price for this car you can buy it you can run it and you can sell it sell in the same price تو میری recommendation ہے یہ میرا again کہوں گا یہ میرا analysis ہوتا ہے مارکٹ کے حوالے سے اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور بالکل میرے viewers اس سے اختلاف اگر کرتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی دکت نہیں ہے یہ جو market price آپ کو بتا رہا ہوں یہ basically ہمارے اس region کی ہے ابٹ آباد ہریپور منسیرہ کی اسلام آباد کی مارکٹ کی ڈیفرنٹ ہوگی لاہور کی کراچی کی ڈیفرنٹ ہوگی تو جو میرے viewers ان علاقوں میں ہیں obviously market analysis ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کے حساب سے ہوتا ہے لیکن زیادہ variation نہیں ہوتی زیادہ یہی ہوگا دس پندرہ بیس ہزار روپے اوپر لیچے ہوتے تو i hope کہ میرا یہ analysis ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری نیکس ویڈیو کیلئے بیٹھ کریں بہت شکریہ thank you very much take care اللہ حافظ